میں سب سے پہلے جو مجھ سے میرے اس گفتگو سے پہلے قرارداد پیش ہوئی سٹیج کے اوپر کشمیریوں کی لائن لگی ہوئی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ کشمیریوں کشمیر پہ پہلے سب سے پہلے بات کروں میں پچھلے چند ماہ سے یا سال دیڑھ دو سال سے دیکھ رہا ہوں کہ عالم اسلام کے دو تین مسئلے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کشمیر اور فلسطین کے اوپر جو ظلم ہے اس کی داستان تقریباً جو ہے وہ پیرل چل رہی ہے وقت بھی وہی ہے سال بھی وہی ہیں داہییں بھی وہی ہیں اور ظلم کی نویت بھی وہی ہے تیسری جو جہاں پہ ملک جہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ روہنگیاں ہمارے بھائی ہیں ابھی میں سوشل میڈیا پڑھا تھا کہ ایک کشتی جو ہے وہ ڈوبی ہے وہ ہجرت کر رہے تھے اپنے ملک سے دو سو اکسٹھ روہنگیاں جو ہے نا وہ ڈوب گئے ہیں لیکن یہ ساری اس وقت مجھے ایک بات کی دل کو تقویت ملتی ہے کہ فلسطین کا جو کاؤز ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور ادروائز بھی آپ نے یہ فوٹبال کے فیفا کا دیکھا ہوگا اس میں فلسطین کے کاؤز کو بڑا فوکس ملے اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے بینالقوامی برادری جو ہے چاہے وہ مسلمان ہیں یا وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ یہودی بھی جو ہے اس کاؤز کو جو ہے سپورٹ کر اسے حوصلہ ملتا ہے کہ کوئی منزل جو ہے فلسطینیوں کی وہ قریب آ رہی ہے آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ دکھ ہو رہا ہے کہ کشمیریوں کی منزل جو ہے نا وہ دور جا رہی ہے کئی سال ہو گئے ہیں پاکستان کی سیاست کا کچھ اس قسم کا حالات بگڑے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر کسی قسم کا فوکس نہیں رہا اور جس طرح کی سیاست پاکستان میں ہے اس کے متعلق تو مجھ سے پہلے بہت سے مقرر جو ہے اس کا ذکر کر چکے ہیں لیکن کشمیر کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کی سیاست سے بھی بہتر ہے اور یہی ایک میجر کاؤز ہے کہ جو پلیٹفورم جو ہے یا ایک سٹیج جو ہے کشمیر کی جدجوت کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں مہیا ہے وہاں پہ اکثر ایکسیپشنز ضرور ہیں اکثر جو ہے کشمیری سیاست کے جو سب سے بد کردار لوگ ہیں وہ سیاست کے ساتھ جو ہے کے اوپر مسلط ہیں میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا لیکن یہ رسپونسیبیلٹی پاکستانیوں کی اور خصوصاً کشمیریوں کی بنتی ہے کہ ہم اس اس کاؤز کو آگے لے کے بڑھیں نہ صرف پاکستان میں نہ صرف برے صغیر میں بلکہ انٹرنیشنل جو مختلف پلیٹفورمز ہیں ان کے اوپر زبانی جوہاں خرچ کرنے کی بجائے ایک کنسرٹڈ جو ہے کیمپین جو ہے کشمیر کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنی چاہیے تاکہ یہ جو امید جو ہے وہ محوم ہوتی جا رہی ہے وہ امید جو ہے دمارہ اس کی لو جو ہے بڑھ کے اور ہمیں یہ امید ہو ہمیں اس چیز کا حوصلہ ہو کہ کشمیریوں کی تغدہ بھی ان کی جدوجہود بھی جو ہے وہ انٹرنیشنل اس کا ویو جو ہے وہ ایک قسم کا فوکس ہوا وہ ہے میں اس کے بعد جو ہے جو سیاسی گفتو ہوئی یہاں پہ برادر محمد نیش صاحب نے جو ذکر اذکار کیا اس کی طرف آتا ہوں یہ بلکل صحیح بات ہے کہ پاکستان کے جو آج حالات ہیں ان میں اگر چار پانچ جو ہماری حکمران اشرافیہ کے جوز ہیں پچھلے پچھتر سال سے جس میں سیاستدان بھی ہیں جس میں ہماری بیروکریسی ہے جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری ازلیہ ہے ہمارا میڈیا ہے ہمارا بگ بزنس ہے یہ سارے ملکے جو ہے آج جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے ذمہ دار ہیں اب کون زیادہ ذمہ دار ہے کون کم ذمہ دار ہے یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں اکڈیمک ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کولیکٹف ذمہ داری ہے ہماری اشرافیہ کی جو حکمرانی کر رہے ہیں پچھلے پچھتر سال سے یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں یہ ہزاروں میں ہیں لاکھوں میں بھی نہیں ہیں لیکن ان کے انفلینس کی وجہ سے ان کی کتائیوں کی وجہ سے ان کی لغشوں کی وجہ سے ان کے اپنے سیلف انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی وجہ سے باقی عوام بھی جو ہے وہ آہستہ 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 پستی کی طرف جو ہے ہمارا اخلاق ہماری اقدار ہماری سیاست جو ہے وہ پچھلے پچھتر سال میں وہ اقدار جو ہیں وہ اتنی زیادہ کمپرمائز ہو گئی ہیں کہ اب پتہ نہیں لگتا کہ کونسی چیز جائز ہے یا کونسی چیز نجائز ہے اب دیکھیں میں سوچ رہا تھا وہاں بے بیٹھ کے کہ پیسے زکاة کے لیے لیے گے وہ شیاسی پارٹی کے فنڈ میں ڈال دیے گی جو کرکڈ ووٹن کرکڈ کرپ کے پیسے تھے وہ زکاة کے لیے تھے وہ یہ میں الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں اس کو سیاست میں ڈال دیے گئے پارٹی میں ڈال دیے گئے پوری گل سننو پھر شیم کہی ہو اس کے بعد اس میں سے ستر لاکھ رپیہ ایک خاتون کو دے دیا گیا کیوں دیئے دیئے گئے اب باقی جڑا ہے غیت اسی سوشل میڈیا دے آڈیو سننو ویڈیو سننو ستر لاکھ رپیہ دیا گیا آپ کی سیاست جو ہے اس ایک واقعے سے ساری ڈیفائن ہو جاتی ہے پھر پانچ چیک دیئے گئے پانچ چیک دیئے گئے یہ شخص جو ہے کوئی کام بھی جو ہے کسی اور اپنے مال پہ نہیں کرتا سارا کام جو ہے لوگوں کے مال پہ کرتا ہے سیانہ نہیں چبلے گئے سیانے تھے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے ہمیں سیانے ہی بیٹھے تھے نہیں ساری چبلے گئے اس وقت اس وقت اس وقت جو مصطفی ممبران ہیں میرا نے ایک سو تیس پینٹس کے قریب ہیں پی ٹی آئی کے جو یہ اٹھائی سو نتیس کو جو ہے سبیکر صاحب کے پاس جا رہے ہیں جتنے بھی ہیں پچاس کروڑ پہ مہینہ بجوہ ہے وہ گورنمنٹ سے لے رہے ہیں پچاس کروڑ پہ مہینہ گورنمنٹ سے لے رہے ہیں سرکاری رہائشیں سرکاری فسیلٹیز ہر قسم کا جو ہے وہ پاکستان کی عوام سے جیب سے نکال رہے ہیں لیڈر بھی جیب کترہ فالورز بھی جیب کترہ ہیں یار انگریزیشنہ کو اتما تانو گئے پنجابیش کو ہوتا کہ مذہبی آئیتانو ہی کہنتا تھا ہم انہوں ہی سنننا کہ دیکھیں میں جو فارمولا برادرم حامد میر صاحب نے آمد میر صاحب بھی بڑے پیر کریجا رہے ہیں آمد میر صاحب نے کہا ہے کہ اینا نو سی فے دیندیو اور دے بعد اینا نو لیکسین فی لڑن دیو او دے بعد فیر سی فے دیندیو او دے بعد فیر آٹھ مینے اینجی کر لو میر صاحب یہ ہوئی کہا ہے نا چ añadو سو فی سے دیگہ ہے میں آمد میر صاحب کا پیغام جو ہے اس تقریب کی وساطت سے اپنی لیڈری شیپ کو جو ہے پنچاؤں گا کہ اکل کی بات جو ہے بازوکار جو ہے اچھے دوستوں سے مل جاتی ہے تو آمد میر صاحب جو ہے ہمارے اچھے دوستوں میں شامل ہیں تو یہ این این ایسی سے منظور کرو این این ایسی سے منظور کرو باتی مگر لائی رکھو اس کے بعد جو ہے اتنے سکینڈل ہیں کہ بننا بھول جاتا ہے یہ جو بات کی ہے نا ہمارے میر صاحب نے کہ کیوں دوہزار اٹھارہ میں مجبوری بنی کے اقتدار میں اس کو لائی جائے یہ ایک موڈل تھا جو لیوارڈری کے اندر پڑا ہوا تھا اور آخری وقت تک یہ کوشش کی گئی کہ اس کو لانچ نہ کیا جائے اس کی بجائے جو ہے جو اس وقت کے حکمران تھے یعنی جو ہم لوگ تھے ہمارے ساتھ جو ہے کسی قسم کی کوئی ارینجمنٹ ہو جائے کوئی مکمکہ ہو جائے لیکن جس طرح حامد میر صاحب نے بتایا شباز شریف اپنے اصولوں پر کھڑا رہا اپنے بھائی اپنی پارٹی کے ساتھ جو اس کی وفاداری تھی اس نے بھائی اللہ تعالیٰ سرخ رو کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کا عجر دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں پہ کمپرمائز کر جاتے تو آج اس عزت کے ساتھ جس سابرو کے ساتھ ہم آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہ جو لیبارٹری میں موڈل کھڑا ہے یہ بھی ٹرائی نہ ہوتا اہنہ نے بنانوارے ہیں اوقات اہدی پتہ لگ گئی نالونا نے اپنی بھی اوقات پتہ لگ گئی یہ اہدے موہ اوقات پتہ لگ رہی ہے اہنہ یہ نا اسی تک کچھ نہیں کہہ رہا یہ چپ کر کر کس کو تو دے گیا گالاؤں کا ڈنڈیا لائے گا یعنی جس شخص نے اس کو کھلایا ہے جس ہاتھ نے اس کو کھلایا ہے اس ہاتھ کو اس نے کٹا ہے میں نے کل سیالکوڑ میں کہا تھا کہ انہیں خیر سارا مدہ جڑے گا مرشد پاہ دے گا کہ میرے کلوں ہے غلطی اور اسی میں نہ بھیا کیوں کی تیغس لگی منوبوڑی غلط میں لیے گی یہ کوئی بعید نہیں ہے میں یہ بات کوئی مذاکت لیکن آپ دیکھیں کہ کس کس بات پہ اس نے جو ہے کہا ہے کہ باجوا صاحب کو ایکسٹینشن دی گلتی کی روس گیا غلطی کی فلاں بات کی غلطی کی اس شخص کے ساتھ صرف اس شخص کی وفاداری دولت کے ساتھ اور اقتدار کی حوض کے ساتھ ہے اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں کسی کے ساتھ نہیں نہ اس مٹی کے ساتھ نہ اس ملک کے ساتھ نہ کسی عزیز رشتہ دیرہ کے ساتھ نہ پارٹی کے ساتھ نہ اپنے فالورز کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں اول اور آخر اقتدار اور دولت کے ساتھ میں نے اسیمبلی میں کہا تھا شاہ محمود قریشی کو آواز دے کے جیبان چیک کر خالی ہونتی ہیں اگر پیسے نکلا ہے میں سیفہ دے دماتا یہیں مفتبر ہیں اور سیاست میں اس نے جتنی روایات کا فروغ دیا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہیں یا اسیمبلی میں ہیں یا سیاست میں ہیں پنجاب میں لہا ایسا مزہ بڑا آ رہا ہے دیکھیں یہ میں آپ کی خدمت بیاز کر رہا تھا تھا جب لائٹ گئی ہے اس سے پہلے کہ یہ شخص جو ہے جو اس وقت کرائسز کریئٹ ہوئی ہوئی ہے اگر یہ کمیٹڈ ہے سیفے دینے کے لیے تو پنجاب میں چلو رولہ پڑ گیا ہے آپ وہاں کیپی میں سیفے دے دیں کیوں نہیں دیتا وہاں پہ کیپی کی سیمبلی میں وہاں پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا نہ وہاں پہ کوئی پرویج لائی ہے نہ کوئی اور رکاوٹ ہے اپنا چیز کچھ رہا ہے اس کو ایک حالی رکاوٹ پار جائے یہ کسی چیز کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے یہ آپ کی آپ کی ملک کی سیاست کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پچتر سال کا جو گند کٹھا ہوا تھا وہ ایک شخص میں آ کے مجتمع ہو گیا ہے ہماری کتائیاں ہم سے پہلی نسل کی کتائیاں اچیابیشمنٹ کی کتائیاں عدلیہ کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے لائس لیول تک جو ہے وہ سرائط کر گئی ہیں یہ کس طرح ریورس ہوگا میرا بھائی ساد رفیق جو ہے کہہ رہا تھا کہ سیاستدان کٹھے بیٹھ جائیں ادھینہ انہوں نے بہتے سیاستدان کی درے اور فٹ نہیں تھے اسی کٹھے بیٹھ کے کی کرنائے گا یہ سب کو بیٹھنا پڑے گا جو جو پلیرز رہے ہیں پچھلے پچھتر سال نے پاکستان کی سیاست میں سب کو بیٹھنا پڑے گا شخصیات کو نہیں بیٹھنا پڑے گا بلکہ جو ادارے ہیں جس میں سیاست کا ادارہ نمبر مہن ہے پارلیمنٹ ہے عدلیہ ہے یہ تمام تر چیزیں جب میں نے کہا ہے سرائط کرنی ہیں کینسر کی طرح کے تمام آپ کے آرگنز میں ایک آرگن فیلئر ہو چکے ہیں اس آرگن فیلئر کو ریورس کرنے کے لیے جو بھی ادارے ذمہ دار ہیں آپ دیکھیں نواز شریف کے ساتھ عدلیہ نے کیا کیا بیٹی جیل میں ملنے گئی ہوئی تھی بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کر لیا جہاں دو دن اندر جاتے ہیں کوئی رونے ناک پڑا ہے کسی کو دمیں کا اٹیک ہو جاتا ہے کوئی کسی اور نوچپہ مار کر رونے ناپ پیندائے گا یہی ہوتا ہے نا دو دو دن یہ اس لائن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلمان رفیق بیٹھا ہوئے ہیں وہ کوئی بھائی بھی نہیں اندر رہ گیا ہے ساد رفیق بیٹھا ہوئے ہیں بھائی میں ایک سو چھتر میں میں رہے ہیں پوری قیادت جو ہے پوری قیادت جو ہے پی ایم ایل ایم کی وہ ساری ساری جیلوں میں رہ گئی اور یہ بندوبست کیا گیا کہ جیل میں وہ بہت ترین حاضر ہیں یہ کہتا ہے نا کہ میرے حاضر سکتی تھا جہاں باجرات میں سے فیصلے کراتا تھا جب یہ فیصلے کراتا تھا ساری 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 ساتھ سکتی تھا جنو باجرات نے دور سنجے کبھی دیکھ لیا آنے گا کہ اپس میں ہی نہیں کرتا اب ہاوشیاں نہیں پڑھتا ہاوشیاں نہیں پڑھتا کہ ایک بندہ جو ہے دفتار ہوتا ہے اور رولا جو ہے جس طرح پڑھتا ہے پھر وہ سنا ہے کہ جس ان پرویز علی نے جس ان پرویز علی نے اس کا دی نوٹیفائی ہویا تو ایک بندہ جو ہے ری ای بی ورڈ نے جو ہے سرکسل اپسٹوٹ سے پاک گیا اور جس ان بہاروں میں اسے پھر نفس آگئے یہ حالات ہیں ان کے اس سارے مسئلے کا بلیک ویل ہو کے ہم نے الیکشن نہیں جاتا ہمیں پانچ سال کا یہ الیکشن ہے ان کی ٹرم جو ہے آج سے ایک سال کامل ختم ہو گئی باقی ٹرم بھی ہوگی باقی ٹرم بھی ہوگی کوئی بلیک ویلنگ ہے ہم اس میں نہیں آئیں گے ہم چاہتے ہم میرا بلی اجازتی رہے گئی ہمیں جو پھر ٹرمانزان جو پھر ٹرم Olivier کی اپسی لے رکھے گیا اب ہم نے پھولٹکل capital اگر noise کیا ہے ہم نے آج مہینے میں ہم نے پھولٹکل capital loose کیا ہے کارمون اور Rhein ہمیں اپنے پھولٹکل crystal دیتا ہے تو ڈفانگ کرتا ہے اس کو ڈفانہ تاکہ اور ساتھ ساتھ جو ہے آہستہ آہستہ کیونکہ اس کا اچھیرا جو ہے سامنے آرہا ہے جو اس کے سارے جو ہے جب لوگوں کی اپوں کی پاہم کرتا تھا تو میں کسی کے اپوں کی پاہم کرتا ہوں میں پہلے اپنا آٹ مہین ڈویٹ سٹ رکوں ل لگوں اس کو اس کا استعمال کرنا ہے چونکہ اس کو مکمل ہزارünk کتے ہیں خمال کا الاعتقلال صاحب کیا یہ فرمہ ہے punk fluctuations ou پردے ڈالتا ہے کام ہمارے ایبوں میں پردے ڈالتا ہے لیکن جب آت کانوں کو چونڈی پورے تو اس لے تو سیقہ ہو جی کہ ایبا نے پردہ پانے کانوں آئے دی آتی 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 جب آپ لوگوں کے بدلک بات کرتے رہوں تو اس وقت جو ہے تو اڑا مو بندی نہ ہوئے تو یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے یہ منافقت یہ دولہ پنج جو ہے یہ پاکستان کی عوام کے اجتماعی شعور کی جو ہے تحنین ہے اس طرح نہیں ہوتا ہے میں نے جانا بھی ہے میں نے اسلام باہر جانا ہے میں زیادہ لمبی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آج کل دھوند بھی ہے اور سارا سلسلہ جو ہے سائٹوں کا بھی اور سڑکوں کا بھی چلو اگلی کیس تو پھیر کار لما ہے ساتھ رفیق نوکا بھی پھیر بلا لینا ہے اسی کٹی کار لینا ہے اسی کو یا دیکھو لنکھو ٹوڑے دیکھیں پھیر آجا ہوا دیکھیں جڑا ہے دیکھیں میں یہ جو میں دوبارہ آتا ہوں جو بات کی ہے انہوں نے آمد میر صاحب نے یہ جو دوہزار اٹھارہ میں جو واقعہ ہوئے ابھی ان کے لوگوں نے بھی اور ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا ہے الوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمیں اسٹیبلیشمنٹ یا جنرل باجوہ صاحب مدد ہماری کرتے رہے ہیں دوہزار اٹھارہ سے اس سے پہلے جی سلسلہ شروع آئی بعض ایسی ٹرانزیکشنز تھی جو دوہزار تیرہ و دوہزار اٹھارہ میں ہونے والی تھی اگر نواز شریف ان میں ہاں کہہ دیتا تو نہ پنامہ رہنا تھا نہ کوئی نیب کے کیس بننے تھے نہ عدلیہ نے ہمارے اخلاف فیصلے دینا ہے کچھ بھی نہیں ہونا تھا لیکن نواز شریف اپنے اصول پہ ڈٹا رہا اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا جو مجھے کہا جا رہا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا قانون اور قائدے کے مطابق کام کروں گا یہ جو جس کمپرومائز کی حامد مہیر صاحب بات کرنے ہیں اس قسم کے اور بھی بہت سے کمپرومائزز جی تھے و اویلیبل تھے لیکن ہم نے نہیں کیا نقصان اٹھایا ازاتی نقصان اٹھایا جیلوں منگے جھوٹے مقدمات بنیں نہ صرف اپنے پہ بنیں اپنے اہل خاندان پہ اہل خانہ کے اوپر خواتین کے اوپر مقدمات بنائیں اور ایک تین چار سال کا ایک بھیانک دور گزرا ہے اس ملک کے اوپر اور آج بھی اس کے اثرات جو ہیں آپ کو سوچل میڈیا کے اوپر نظر آتے ہیں بے شمار نظر آتے ہیں ایک پوری نسل جو ہے اس کا مزاج بدل لیا ہے جو چیزیں اب میڈیا پہ آ رہی ہیں اس کا جو ہے ان کے جو ان کے فالورز ہیں مران خان کے ان پر کوئی اثر نہیں ہے جو گھرے ایریا میں ووٹر ہوتا ہے نا چودہ پندرہ بیس پرسنٹ جو ہے وہ سوچ ہوتا ہے ادھر ادھر جو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے لیکن جو اس کا کمیٹڈ ووٹر ہے جو جلسوں میں ناشتا ہے جو گاتا ہے جو عجیب عجیب قسم کے بیانات دیتا ہے آپ بھی سن چکے ہیں میں ان کو رپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا وہ اس ان کے لیے جو مرضی کر لیجی ہے آپ ان پہ اثر انداز فیل آل نہیں ہوگا لانگ ٹرم میں ضرور ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے دوزار سولہ سترہ میں جب مینہ صاحب کو وزارت عزمہ سے ہٹایا گیا ایک تمہا نہ لینے پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا اس سے کئی گناہ کئی گناہ اس کا تو جرمی کوئی نہیں تھا نماز شریف کا اس سے تو اس سے کئی گناہ ہزار گناہ بڑے جرائم جو ہے اس کے سامنے آ چکے ہیں لیکن رسی دراز ہوئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی جب پکڑ آئے گی اس سے معافی مانگنی چاہیے تو پھر رسییں دراز نہیں ہو جاتی رہتی ہیں پھر رسییں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پھر رسییں پہنچ جاتی ہیں میں آپ سے اجاز چاہوں گا میں ایک دفعہ پھر اپنے دونوں بھائیوں کی جو ہے وہ ان کا شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے عزت بخشی میں سردار عتیق صاحب کا بھی شکر گزار ہوں تو یہاں تشریف رکھتے ہیں رانہ مشروع صاحب کا شکر گزار ہوں سردار صاحب چلے گئے ہوئے ہیں مہیا یاد صاحب برادر موطرم حامن میر صاحب بھی چلے گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے و اتنے عزیز کی خیر کریں اس کی خیر مانگیں اس مٹی کی خیر مانگیں آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا اور بڑے ڈسپلن کے ساتھ سب کا بہت شکریہ آنے شکریہ جو رکھے مجھے 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 جو